موجودہ صورتحال کیا روح اختیار کر رہی ہے اور معیشت پر اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ گزشتہ روز ہم دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا کے سٹاک مارکٹ جو ہیں وہ کریش کر رہی تھیں کئی پوائنٹس نیچے گر گئی تھیں ہم ایک نئی سرد جنگ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اس قسم کی سرد جنگ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے جس قسم کی سرد جنگ ہم نے سکسٹیز میں نائنٹین سکسٹیز میں دیکھی یا سیونٹیز میں دیکھی اب جو ہے وہ ایک مختلف قسم کی سرد جنگ کہہ لیں گا جو مرضی کہہ لیں اب صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ امریکہ یہ ریکنائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو سول سپر پاور کی حیثیت اس کی بنی تھی انیس سو اکانوے میں سوویٹ یونٹ ختم ہونے کے بعد اب وہ صورتحال نہیں ہے امریکہ کی ایبیلٹی کے انٹرنیشنل سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق ری سٹرکچر کرے وہ کپیسٹی امریکہ کی بہت کم ہو گئی ہے اب اس میں جھگڑا یہی تھا کہ سوویٹ یونین جو تھا اس کے بعد رشیہ آیا نائنٹی ون سے ان کا یہ ایک پالیسی ہے کہ ان کے سیکیورٹی انٹریسٹ ہیں ایڈ جوائننگ سٹیٹ میں لہذا سینٹرل ایشیا ہو یا ایسٹرن یورپ کی وہ سٹیٹس جو کہ بورڈر شیئر کرتی ہیں جورجیا ہے یہ یوکرین ہے ان سٹیٹس میں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ مغربی سیکیورٹی نیٹورک کا حصہ بنے نیٹو کا حصہ بنے نیٹو نے ایکسپینڈ کیا ہے ایسٹرن یورپ میں اب وہ اس یوکرین والوں کو بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ریاکشن پیدا ہوا ہے رشیہ نے دیکھئے اگر آپ لانگ ٹرم پالیسی کو چھوڑ دیں دوہزار چودہ سے یہ کرنٹ فیس چل رہی ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں دوہزار چودہ سے کیا ہے ٹائم کی وجہ سے تو رشیہ نے پہلے تو یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہاں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ نیٹو یوکرین میں آئے یا امریکن نیٹو کی فورسز یوکرین میں ہم بیس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پولینڈ میں موجود ہیں امریکہ کی فورسز جو پولینڈ نیکسٹ کنٹری ہے اس سے دوسرا رشیہ نے ایک چیز اور جو یوکرین والے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہاں بہت سے علاقوں میں جس میں کریمیا کا علاقہ ہے جو کہ رشیہ نے انیکس کر لیا ہے وہاں پہ رشیان پرو رشیان ایلیمنٹ مجورٹی میں ہیں اور رشیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں پھر ڈان باس کا علاقہ ہے ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف اس میں وہاں بھی پرو رشیان ایلیمنٹ بہت زیادہ موجود ہیں اور اس میں جو دو ریاستے ہیں وہ تو شامل ہونا چاہتی ہیں انہوں نے اٹانومی تھی تو رشیہ نے پہلے ان کو ریکنائز کیا یہ بتانے کے لیے ریکنائز کیا کہ دیکھیں ہم پولٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں اس کا بھی کوئی سگنل پڑھنے کو تیار نہیں تھے تو پھر تیسرا سگنل یہ ہوا کہ انہوں نے جو پہلا اٹیک کیا ہے وہ صرف ملیٹری انسٹولیشن اور ائر فیلڈ پہ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ نیٹو والے یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ملیٹری اسسٹنس پروائیڈ کریں گے لہٰذا روس نے ائر فیلڈ خراب کیے ملیٹری بیسز کو انڈرمائن کیا تاکہ باہر سے ملیٹری اسسٹنس نہ پہنچ سکے اب جو تھوڑی بہت ایکسپینشن انہوں نے اور علاقوں میں کی زیادہ ایکٹیویٹی ڈان باس کے علاقے میں ہے جس میں سیپریٹیزم کا ایلیمنٹ بہت سٹرانگ ہے یہ وہ علاقے ہیں جو یوکرین سے لیدہ ہونا چاہتے ہیں تو یوکرین کو یہ کی بھی ریکنائز کرنا چاہیے کہ اندرونی مسائل ایسے ہیں جس میں یوکرین کی سوویٹ یونین وہ بڑی لیمیٹڈ ہو جاتی ہے لیکن جب آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہی حال ہوتا ہے طاقت کا استعمال ہی مسائل کا حال ہے دیکھیں طاقت کا استعمال اس وقت آتا ہے جب آپ سیاسی میدان میں جو سیاسی راستے موجود ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف اپنی مرضی چاہتے ہیں امن روس بھی چاہتا ہے امن امریکہ بھی چاہتا ہے یوکرین بھی چاہتا ہے لیکن اپنی اپنی مرضی کا امن چاہتے ہیں اپنی اپنی خواہش کا امن چاہتے ہیں امن اگر آپ نے لینا ہوتا ہے تو آپ کے لئے لازم ہوتا ہے کہ آپ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں آپ کوئی طریقہ کار نکالیں ایک بات جو انیس سو اکانوے میں تو نہیں تھی لیکن اس کے کوئی دس سال کے بعد آگئی تھی کہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اگر امریکہ آئے گا رشیا ریزسٹ کرے گا اگر یوکرین میں آئے گا جورجیا میں تو اب آئی نہیں سکتا ایک وقت میں افرٹ کی ہے تو رشیا اس کو ریزسٹ کرے گا کیونکہ رشیا یہ نہیں چاہتا کہ نیٹو اس کے بارڈر پہ پہنچے دیکھیں ابھی کچھ عرصہ ہوئے کازکستان جنوری میں کازکستان میں ایک بڑی میس ریولٹ ہوا تھا بہت سے لوگ بچارے مارے گئے اس ہنگامے میں حکومت کے خلاف اس میں بھی سیکیورٹی کے لیے جو ہے انہوں نے ریشن فورسز کو طلب کیا جو کرگستان ہے وہاں عزبکستان ہے وہاں ان کی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے وہ رشیا ان کو ہیلپ کر رہا ہے تو یہ بڑی واضح طور پہ چیز تھی لیکن چونکہ اسٹن یورپ میں بڑا عرصہ سوویٹ یونین کے انڈر وہ رہ چکے ہیں لہٰذا ان کا تنڈینسی ویسٹ کی طرف ہے کیونکہ ان کو گلیمر نظر آتا ہے ان کو ویلت نظر آتی ہے لہذا یہ یوکرین میں ڈیوائیڈڈ ہیں یوکرین میں جو گورنمنٹ جو تھی جو کہ روس کے ساتھ ایک بیلنس سے چل رہی تھی ان کو پتا تھا کہ روس کی پالیسی کیا ہے لہذا اس سنسٹیویٹی کا خیال رکھ رہے تھے اب جو نہیں حکومت آئی ہے وہ چونکہ اس سنسٹیویٹی کا خیال نہیں رکھی تھی اس کا خیال تھا کہ نیٹو مدد کر دے گا لیکن ایک بات بڑی واضح تھی جو انٹرنیشنل پولٹکس کو جانتے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ امریکہ اور نیٹو اپنی فورسز ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو لینڈ نہیں کروا سکتے اس سے پہلے کروا سکتے ہیں وہاں لینڈ نہیں کروا سکیں گے لہذا اب وہ مدد ان کو نہیں دستیاب ہے اس کا ڈیپلومیٹک حل ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آج اگر نیٹو اور امریکہ یہ اعلان کر دے کہ ہم ہمارا کوئی پلین نہیں ہے اس کو یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر تینشن ایک دم سے ڈیفیوز ہو جائے گی امریکہ یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے لہذا وہ ڈیپلومیٹک اور اکنومک سینکشنز جو ہیں وہ کام نہیں کریں گی کیونکہ بہت سے یورپین ممالک جو ہیں وہ روس سے اکنومک تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یورپ کی اچھی خاصی گیس رشیا سے آتی ہے یوکرین کے تھروں آتی ہے اور آئل کے فیلڈ میں بھی ایک ریلیشنشپ ہے صرف یہ ہے کہ ٹریڈ روک سکتے ہیں ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہوتی ہے ائرکرافٹ ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہوتی ہے یورپ سے اس کو وہ روک سکتے ہیں لیکن اس سے رشیا اکنومکلی کرپل نہیں ہوگا اور اگر آخری پوائنٹ اگر یہ سینکشنز ایک طویل عرصہ کیلئے چلتی ہیں تو ان سینکشنز کی مخالفت ایسٹرن یورپین سٹیٹس کریں گی ٹھیک ہے